اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے دربار کی زیارت کروائیں گے ان کا نام ہے حضرت قاضی جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے دربار کی زیارت کروائیں گے ان کا نام ہے حضرت قاضی محمد جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام حالیہ کرونا وبا کی وجہ سے ہم آپ کو پہلے دربارِ علیہ قاضی محمد جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے اندرونی مناظر نہ دکھا سکے آج ہم دربارِ علیہ پر دوبارہ آئے ہوئے ہیں اور مزارِ اکتس کا دروازہ بھی کھولا ہے اس لئے ہم نے اپنے ناظرین کے لئے دربارِ علیہ قاضی محمد جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کے اندرونی مناظر ریکارڈ کیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی دربار شریف کی زیارت کر سکیں ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ قاضی محمد جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے عظیم صوفی برزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں ان کا مزارِ اکتس کوٹھے والا بستی میں واقع ہے کوٹھے والا پاکستان کے شہر ملدان شریف میں واقع ہے ناظرین اکرام یہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ قاضی جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کے اندرونی مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام آپ ناظرین کو بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک قصہ سناتے ہیں اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چلہِ ماکوس کے بارے میں بھی آگاہی دیں گے چلہِ ماکوس کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین اکرام سیر العولیہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پر مزید ریاضت اور عبادت کا شوق غالب ہوا تو حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر فرمان ہو تو ایک چلہ کر لوں یہ بات حضرت شیخ کو ناغوار گزری اور فرمایا کہ ضرورت نہیں ان چیزوں سے شہرت ہوتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضور گواہ ہیں کہ مجھے شہرت کی طلب نہیں اس کے بعد حضرت خوجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بقیہ ساری عمر اس بات سے پشیمان رہا کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کیوں ایسی بات کہی جو آپ کی طبع مبارک کو ناغوار معلوم ہوئی اس کے بعد حضرت خوجہ قطب الاقتاب نے فرمایا کہ اب جاؤ اور ایک چلہ معقوس کر لو لیکن اس وقت تک حضرت خوجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہ تھا کہ چلہ معقوس کیا ہوتا ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ حضرت شیخ نے مجھے چلہ معقوس کا حکم فرمایا ہے لیکن میں حضرت شیخ کے روب اور جلال کی وجہ سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ چلہ معقوس کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے یا حضرت شیخ سے دریافت کر دیں شیخ بدر الدین نے حضرت خوجہ قطب الاقتاب سے چلہ معقوس کی کیفیت دریافت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلہ معقوس یہ ہوتا ہے کہ چالیس دن یا چالیس رات کسی کمے میں الٹا لٹک کر عبادت کرے ناظرین اکرام یہ سن کر خوجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے چلہ معقوس کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو اب آپ رحمت اللہ علیہ ایسے مقام کی تلاش میں نکلے جہاں مسجد کے پاس کونہ ہو اور کونہ کے پاس ایسا درخت ہو کہ اس کی شاخیں اس کونہ پر چھائی ہوئی ہوں نیز کوئی ایسا موزن بھی ہو جو نیک دل اور درویشوں کا ہمراز ہو چنانچہ ایسے مقام کی تلاش میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سارا دلی چھان مارا کوئی ایسی جگہ نہ ملی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے ہانسی کا سفر اختیار فرمایا لیکن وہاں بھی کامیابی نہ ہوئی غرض یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ شہر با شہر خطہ با خطہ پھرتے رہے لیکن کوئی ایسا مقام نظر نہ آیا حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ اوچ شریف پہنچ گئے یہاں مسجد کے پاس کوئن اور کوئن کے پاس درخت تھا اوچ شریف زلہ بہاولپور میں احمد پور شرکیہ سے غربی جانب تیرہ میل کے فاصلے پر ہے جہاں پر قادری اور سہروردی اکابر اولیاء اکرام کے قصرت سے مزارات ہیں خیر وہاں پر ایک مسجد تھی اور مسجد کا امام بھی خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو جانتا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا معتقد تھا وہ ہانسی کا رہنے والا تھا اور اس کا نام خواجہ رشید الدین منائی تھا حضرت اقدس نے چند روز اس مسجد میں قیام فرمایا جب امام مسجد کو اعتماد میں لے لیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے چلا شروع کر دیا ایسا ہوتا تھا کہ وہ معزن عشاء کی نماز کے بعد آپ رحمت اللہ کے پاؤں میں رسی باندھ کر آپ رحمت اللہ کو الٹا لٹکا دیتا تھا اور صبح صادق ہونے سے پہلے باہر نکال لیتا تھا حضرت نظامی نے کیا خوب کہا تھا کہ تعلق بلہ کے دو سیرے ہیں ایک سیرہ نیاز کا اور دوسرا سیرہ نیاز کا ہے ہر صوبہ موزن آ کر دیکھتا کہ حضرت اقدس مشغول باحق ہے اس کے بعد وہ آواز دیتا کہ اے مخدوم کیا حکم ہے آپ پوچھتے کہ صوبہ ہو گئی ہے یا نہیں وہ جواب دیتا تھا ہونے والی ہے اس طرح آپ رحمت اللہ نے چالیس رات چلا جاری رکھا اور اپنے مرشد کا حکم پورا کیا ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن